کہ سونے اور چاندی کا نساب کتنا ہے اور اس میں سے نکالنا کتنا ہے تو واضح ہے کہ سونے کا نساب ہے بیس دینار بیس دینار سونے کا نساب بیس دینار ہے ایک دینار سوا چار گرام کا ہوگا جو صحیح لوگوں نے اس کو تفصیل ہے اس میں لیکن لوگوں نے اس کو میوزیم میں جہاں جہاں میوزیم میں دینار تھے وہاں سے حساب لگا کے انہیں اس کا تحقیق ریسرچ کر کے کہ کس زمانے کا دینار ہے حساب لگایا کہ آج جو نبی کا دینار تھا وہ سوا چار گرام کا تھا تو ایک دینار سوا چار گرام کا ہے تو بیس دینار پچاسی گرام کا ہوگا تو پچاسی گرام کسی کے پاس سونا ہوگا یا اس سے زیادہ ہوگا اس پر ایک سال گزرے گا تو آپ کو زکاة دینی ہے یہ ہو گیا سونے کا نساب اور چاندی کا نساب کیا ہے چاندی کا نساب دو سو درہم دو سو درہم یعنی درہم سکھا سونے کا سکھا ہوا کرتا تھا جیسے دینار سونے کا سکھا ہوا کرتا تھا کسی کے پاس دو سو درہم ہے اور اس پر ایک سال گزرتا ہے تو اسے زکاة ادا کرنی ہے اب ایک درہم کتنے کا ہوتا ہے ایک درہم تقریباً جو ہے پونے تین گرام کا یعنی تقریباً ہاں وہی 2.975 2.975 نہیں پونے تین گرام کیا تو پونے تین گرام کا ایک درہم ہوتا اسے اعتبار سے دو سو درہم 595 گرام کا ہے تو اگر کسی انسان کے پاس 595 گرام چاندی ہے اور اس پر ایک سال گزر جاتا ہے تو اسے زکاة نکالنی ہے اور کتنا نکالنا ہے اسے دھائی پرسند نکالنا ہے جیسا کہ حدیث میں واضح ہے دھائی پرسند اسے یا چالیسوہ حصہ کہیے چالیس ہزار میں سے ایک ہزار ایسا سمجھئے یا جو ہے سو میسے ڈھائی پرسند جو ہے سو میسے ڈھائی روپیہ آپ کو نکالنا ہے ایک لاکھ میں ڈھائی ہزار آپ کو نکالنا ہے ایک لاکھ میں ڈھائی ہزار آپ کو نکالنا ہے تو یہ جو ہے سونے اور چاندی کا حساب ہے اچھا اس میں ایک بات چھوٹی سی تو یہ ہے کہ سونے اور چاندی کو آپس میں ملایا نہیں جائے گا یعنی اگر میرے پاس اسی گرام سونا ہے اور جو ہے کتنے ابھی چاندی ہے آدھا کلو چاندی میرے پاس ہے تو دونوں کو نساب مکمل کرنے کے لئے دونوں کو ملایا نہیں جائے گا کیونکہ دونوں جنس الگ الگ ہے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کا نساب الگ بیان کیا ہے اس لئے دونوں الگ جنس ہے دونوں کو ملایا نہیں جائے گا جیسے اور چیزوں میں جیسے بکری کو گائے کو ملایا نہیں جاتا ہے جیسے اونٹ زکاة میں اونٹ کو اور بکری کو ملایا نہیں جاتا چونکہ دونوں الگ جنس ہیں اگرچہ مویشی ہیں لیکن الگ جنس ہیں بکری کا نصاب الگ ہے اونٹ کا نصاب الگ ہے گائے کا نصاب الگ ہے تینوں کو ملایا نہیں جاتا اسی طرح سونا چاندی اگرچہ اس میں ثمنیت ہے لیکن دونوں الگ جنس ہیں اس لئے دونوں کو ملایا نہیں جائے گا اس کے بعد ایک اہم بات یہ ہے کہ زکاة کے تعلق سے سونے چاندی کے زکاة کے تعلق سے کہ سونے پر جو زکاة واجب ہے خالص سونے پر کبھی کبھی ہم یہ بات چھوٹی سی ہے لیکن سمن نہیں پاتے ہیں اور ہم لوگ بھی نہیں سمجھتے تھے عام طور پر غور کرتا تو سمن نہیں پاتا ہے کہ سونے پر زکاة واجب ہے لیکن کس سونے پر خالص سونے پر 24 کریٹ کا 85 گرام 24 کریٹ کا 85 گرام سونا ہوگا تو ہم پر زکاة واجب ہے اگر میرے پاس 22 کریٹ کا سونا ہے 21 کریٹ کا سونا ہے 18 کریٹ کا سونا ہے تو جو وزن دکھنے میں لگے گا کہ 85 گرام ہے بائیس کیرٹ کا سونا یا کس کیرٹ کا سونا دکھنے میں لگے گا کہ وہ پچاسی گرام کا ہے لیکن وہ پچاسی گرام کا وہ پچاسی گرام کا نہیں ہوگا تو ایسی صورت میں جو ہے وہ زکاق اس میں نہیں نکالی جائے گی جیسے میں آپ کو حساب میں جو کر کے رکھا اس کو بتاتا ہوں اس سے آپ کر سکتے ہیں خود بھی کہ آپ کو کرنا کیا ہے جیخیئے کرنا کیا ہے کہ پچاسی گرام اصل کیرٹ ہوتا ہے آپ کو یہ کرنا ہے کہ جتنا سونا آپ کے پاس ہے جتنا گرام سونا ہے جیسے میرے پاس پچاسی گرام سونا ہے میں نے رکھا اس حساب سے بتاتا ہوں آپ اپنے حساب سے کر سکتے ہیں جیسے میں نے حساب لگا ہے پچاسی گرام میرے پاس سونا ہے اس کو ضرب دینا ہے اس کیرٹ میں جو کیرٹ میرا ہے میرے سونے کا جو کیرٹ ہے جیسے میرا کیرٹ جو ہے اکیس کیرٹ کا سونا ہے میں نے پچاسی ضرب اکیس کیا برابر میرے پاس آیا ایک ہزار سات سو پچاسی یہ میرا جو ہے آیا اس کو میں کیا کروں گا چوبیس سے جو اصل تیرت ہے اس سے تقسیم کر دوں گا جب میں اس سے تقسیم کروں گا تو میرے پاس آئے گا چوہتر سیونٹی فور پوائنٹ تھری سیون پائی چوہتر پوائنٹ تین سو پچھتر یعنی جس سونے کو میں پچاسی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جس سونے کو میں پچاسی گرام سمجھ رہا تھا وہ سونہ پچاسی گرام نہیں تھا ساڑھے چوہتر گرام تھا تو مجھ پر زکاة واجب نہیں ہوئی تھی تو عام طور پر اس بات کو لوگ سمجھ نہیں پاتے ہیں کہ اب وہ زیور دیکھتے ہیں کہ زیور پچاسی گرام کا ہے یا اس سے زیادہ کا سو گرام کا ہے تو اس میں زکاة واجب ہوئی جبکہ ہمیں اصل سونہ دیکھنا ہے کہ اگر اصل سونہ اس مقدار کو پہنچتا ہے تو زکاة واجب ہوگی تو جیسے میں نام کو حساب کر کے بتائے کہ آپ کا جو سونہ پچاسی گرام اس کو ضرب کیجئے اپنی کریٹ سے اکیس کریٹ سے جو آپ کو ناتج نکلے گا جو نتیجہ نکلے گا اس کو چوبیس کریٹ سے تقسیم کیجئے جو نتیجہ نکلے گا وہ بتائے گا آپ کو کہ آپ کا اصل سونہ اتنا ہی ہے اب اگر جیسے میں نے کہا حساب لگایا پچاسی گرام کام تو چوہتر گرام نکلا تو اس میں زکاة واجب نہیں ہوگی یا دوسرا یہ ہوگا کہ کم ہوگی جیسے میں نے دوسرا حساب لگایا کہ میں نے سو کو ضرب دیا اکیس سے سو گرام میرے پاس سونا تھا میں نے اس کو اکیس سے ضرب دیا جو نتیجہ نکلا میں نے اس کو چوبیس سے تقسیم کیا تو میرے پاس جس سونے کو میں سو گرام سمجھ رہا تھا وہ سونا میرا ساتاسی نہیں ساڑھے ساتاسی ایٹی سیون پوائنٹ فائی ساڑھے ساتاسی گرام نکلا تو گویا کہ مجھے سو گرام کی زکاة نہیں دینی ہے مجھے ساڑھے ستاسی گرام کی زکاة دینی ہے یہ حساب ہمارے ذہن میں رہنا چاہیے کہ کس سونے پر زکاة دینی ہے اصل جو خالص سونا ہے اس سونے پر ہمیں زکاة دینی ہے خیق ہے اس کے بعد ایک اہم مسئلہ کی چھوٹا سا سوال یہ ہے کہ ہمارے سونے کی اگر قیمت کا اعتبار کریں تو کس قیمت کا اعتبار ہوگا جو جس قیمت پر میں نے سونا خریدا تھا اس کا اعتبار ہوگا یا جو ہے جس پر اگر میں اپنے سونے کی زکاة میں قیمت میں ادا کرنا چاہتا ہوں تو اگر میں اپنی قیمت سونے کی قیمت نکالتا ہوں تو کس قیمت کا اعتبار ہوگا جس قیمت پر میں نے سونا خریدا تھا اس کا اعتبار ہوگا یا جس قیمت پر مارکٹ میں میرا سونا بکے گا اس کا اعتبار ہوگا تو واضح ہے کہ جس قیمت پر میرا سونا مارکٹ میں بکے گا اس کا اعتبار ہوگا قیمت خرید کا اعتبار نہیں ہوگا موسیقی